احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکمیل دین دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا پیارا سا السلام علیکم دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل تکمیل دین سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سات نظر آئے گا ایک بیل آئیکن اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو سے جڑی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ اور فیملی میمبرز کے ساتھ تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کے کام میں برابر شامل ہو جائیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادنا جنتی کے ناز و نعمت کا بیان حضرت حبو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و حالی و سلم نے فرمایا کہ ادنا مرتبے کا جنتی وہ ہوگا جس کے اسی ازار خدام ہوں گے اور اس کی بہتر بیویاں ہوں گی اور اس کے لیے موتی زبرجد اور یاکوت کا قبا نصیب کیا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور سنہا کے درمیان فاصلہ ہے دوسرے روایت میں ہیں کہ آن عزرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ حیل جنت میں اسے جس شخص کا بھی انتقال ہوا خواہ وہ کم عمر کا ہو یا زیادہ عمر کا جنت کے اندر سب کے سب تیس سالہ نوجوان ہوں گے اور ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے سن و سال سے ان کی جوانی میں تغیر نہیں ہوگا اور اہل دوزخ بھی اسی طرح ہوں گے تیسری روایت میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اہل جنت کے سرو پر ایسے تاج ہوں گے کہ ان کی ادنا موتی کی چمک مشرق سے مغرب تک پوری زمین روشن ہو جائے عزرت حبو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مومن جب جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کا عمل واضح عمل اور بچے کا بڑا ہونا ایک گڑی میں ہو جائے گا جیسا کہ مومن چاہے گا مسنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ جنت میں اولاد بھی ہوگی یا نہیں بعض فرماتے ہیں کہ جنت میں بیویوں سے مقاربت تو ہوگی مگر اولاد نہیں ہوگی عزرت تعوص مجاہد اور ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ سے اسی طرح مروی ہے اور امام حساق بن حبراہیم رحم اللہ نے آن عزرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے اس ارشاد کی جب مومن جنت میں اولاد چھائے گا تو ایک گڑی میں جیسے اولاد چھائے گا ہو جائے گی کے بارے میں فرمایا کہ مگر مومن جنت میں یہ چھائے گا ہی نہیں اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عزرت حبو ذرہین اکیلی نے آن عزرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کیا ہے کہ اہل جنت کے یا جنت میں اولاد نہیں ہوگی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ٹاپک امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری آج کی یہ ٹاپک اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہیں تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ٹاپک اچھی لگی ہیں تو پلیز ہمارے چینل تکمیل دین کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ لازمی پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو سے جری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور صدقہ جاریہ کے کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تینکس فور واشنگ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ